نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بھارت ایکسپریس یو پی اور میں ہوں آپ کے ساتھ آنند فیجے سنگھ راجنیتی میں کل کیا ہو جائے دعوے کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے اب اسے سیاست کا دھرم کہیے یا پھر مرم ساتھ رہنے والے الگ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کا موہ نہ دیکھنے کی قسم کھانے والے دوست ہو جاتے ہیں راجنیتی کی مایہ ہی کچھ ایسی ہے کہ دیش کے سب سے بڑے پردیش اتر پردیش کا یہی حال ہے اس حالات پر مایہ کی چھایا کا بھی اثر ہو سکتا ہے اثر تو ویسے مدھے پردیش کے ویدان سبا چناؤ کا بھی ہے انڈیا گھڑبندن کے سہیوگی دل کانگریس اور سماجوادی پارٹی میں باتچیت بند ہے تیہ تو تھا کہ ساتھ مل کر بیجے پی سے لڑیں گے لیکن اب لڑائی آپس میں ہو رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا یہ تو رام ہی جانے مدھے پردیش کا چناؤ پرچار ختم کر اکھلیش یادہ ووتر پردیش میں ہے لوگ سوا چناؤ کو لے کر سماجوادی پارٹی کی نیتی اور رن نیتی بن رہی ہے پر اب ان کا ایجنڈا بدل گیا ہے اب اکھلیش یادہو کے ایجنڈے پر کانگریس کا ساتھ نہیں ہے ان کا فوکس بس اپنی پارٹی کی چناؤی تیاری پر ہے اس تیاری کی پہلی اکڑی ہے مضبوط اور جیتنے یوگ امیدوار کی تلاش ویسے یہ ہومورک پچھلے تین مہینوں سے پارٹی کے اندر چل رہا ہے کانگریس سے من کھٹا ہونے کے بعد اکھلیش یادہو اب لڑائی اکیلے لڑنے کے موڈ میں ہیں اس لیے اب ان کی نظر ان لوگ سبح سیٹوں پر بھی ہے جن پر کانگریس کی بھی نظر ہے اکھلیش یادہو نے اب ان سیٹوں پر چناؤی تیاری کے لیے پارٹی کی میٹنگ بلانے کا فیصلہ کیا ہے ان کے ایک قریبی نیتہ نے بتایا کہ دسمبر کے پہلے ہفتے سے اس طرح کی بیٹھ کے شروع ہو جائیں گی جن میں چرچہ ہوگی کہ ٹکٹ کسے دیا جائے سوتروں سے پتا چلا ہے کہ سماجوادی پارٹی ایک سروے بھی کرا رہی ہے اس سروے سے چناوی مددے کے ساتھ ساتھ بہتر امیدوار کے بارے میں بھی پتا کیا جا رہا ہے اکھلیش یادہو نے دو مہینے پہلے چناوی تیاریوں کو لے کر بیٹھ کے شروع کی تھی لکنو کے پارٹی آفیس میں ہر دن ایک یا دو سیٹوں پر منتن ہوا اکھلیش یادہو نے ان لوگ سبا شیطر کے نیتاؤں کو نہیں بلایا جہاں سے کانگریس کے چناو لڑنے کی سمبھاؤنا ہے ان دنوں اکھلیش یادہو کے من میں راحل گاندھی بسے تھے کانگریس کو سبق سکھانے کے لیے ہی اب انہوں نے ان سیٹوں پر بھی دماغ لگانے کا فیصلہ کیا ہے کانگریس پر دواب بنانے کے لیے اکھلیش یادہو اگلے کچھ ٹکٹ فائنل کرنے کے موڈ میں ہیں وچاتے ہیں کہ کچھ امیدواروں کے ناموں کی گھوشنا کر دی جائے جاتی اور کشیطی سمی کرن کے حساب سے یہ نام تیہ کیے گئے ہیں ان میں کچھ پریوار کے ہیں اور کچھ پارٹی کے جیسے بستی سے رام پرساد چودھری کانپور دیہات سے راجہ رام پال لکھنو سے رویداش مہروترا بدائیوں سے دھرمیندری یادو مینپوری سے ڈمپل یادو فیروز آباد سے اکشہ یادو فروخ آباد سے نول کشور شاکی لکھین پور سے اتکرش ورما اور آیودھیا سے اوہدہش پرساد اس کے علاوہ امبیٹ کرنگر سے لال جی ورما کوشامبی سے اندرجیت سروج کو اکھلیش یادو نے امیدوار بنانے کی تیاری کر لی ہے اور ان کے نام قریب قریب تیہ کر دیے ہیں اکھلیش یادو نے لوگ سبح کی کچھ سیٹیں ریزرو کٹیگری میں رکھیے ہیں جہاں وہ ابھی ویٹ اینڈ ووچ فرمولا پر چل رہے ہیں ان سیٹوں کو لے کر ان کی نظر بی جے پی پر ہے اگر بی جے پی نے ان سیٹوں پر اپنے سانسدوں کے ٹکٹ کاٹے تو وہ جھٹ سے انہیں اپنا امیدوار بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں اکھلیش یادو کی ایک رنیتی ہے جو دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں کے لیے اب اس رنیتی کے اتحت اکھلیش یادو نے کام کرنا شروع کر دیا ہے بیٹکوں کا دور بھی شروع ہے اور اس میں ہر لوگ سبح شیطر کو لے کر اب چرچہ چل رہی ہے تو اس ویڈیو میں ابھی اتنا ہی لیکن اتر پردیش کی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے بھارت ایکسپریس یو پی نمسکار